اوم نمشی بھائی ہم سبھی اپنے جیون میں کبھی نہ کبھی ایسی سمسیہ سے گرست ہو جاتے ہیں جب ہمیں صرف اوپر والے کا ہی سہارہ دکھتا ہے دراصل میں بات کر رہا ہوں اس سمیں کی جب آپ کسی سے بین تہاں پیار کرتے ہیں بہت زیادہ آپ کسی سے پیار کریں اور اس کے بینہ رہا نہ جائے آپ بڑی مشکلوں سے اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں کہ میں ان سے پیار کرتی ہوں یا کرتا ہوں لیکن آپ کے گھر والے نہیں مانتے آپ کی لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ آپ کو منہ کر دیتے ہیں کہ یہاں ان سے بات نہیں کرنی اس سمیں کا جو سمیں ہوتا ہے وہ صرف وہی وقتی جانتا ہے جس کے اوپر بیٹتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ٹھیک اسی پرکار جس پرکار جس کو درد ہوتا ہے جس کی انگلی کٹتی ہے اسی کو محسوس ہوتا ہے باقی سب تو سہانبوتی پرکٹ کرتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کو منانا تو آپ کے لئے خوشکبری ہے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اگر ایک بھی سٹیپ آپ نے مس کر دیا تو شاید آپ اپنے گھر والوں کو نہیں منہ سکیں گے اور یہ جو اپائے ہیں یہ شکروار کے دن آپ کو کرنا ہے شکروار کے دن آپ کو کرنا ہے کسی بھی سمیہ کر سکتے ہیں اس پریوک کو کرنے سے پہلے یا اس اپائے کو کرنے سے پہلے اپنے گرو کو یاد کر لیں یدی گرو نہ ہوں تو اپنے عشت دیوتا کو یاد کر لیں اور اجید یہ بھی نہ پتا ہو ستیتھی اتنی گمبیر ہے کہ عشت دیوتا کون ہے یہ تک نہیں پتا تو پرم پتہ پرماتمہ کو ایک بار یاد کر لیں اور ان سے پراتھنا کریں کہ میرا یہ جو کام ہے یہ سفل ہو جائے اور اس کے بعد اس اپائے کو شروع کریں سرو پرم آپ کو سفید رنگ کے وستر پہننے ہیں سفید رنگ کے کپڑے اور اس کے بعد آپ کو آٹھا گوندنا ہے یدی آپ ایک ستری ہیں یا ایک لڑکی ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی آسان رہے گا آپ کو آٹھا گوندنا ہے اور آٹھے گوندتے وقت اپنے من میں اس منتر کا جاپ کر سکتے ہیں اور اس کو جاپ کرتے وقت ہی آپ کو آٹھا گوندنا ہے یعنی کہ جب آٹھا گوندنا شروع ہو جائے تب آپ اس کو من میں اچارن کر سکتے ہیں اور یدی کوئی پوروش ہے تو اس میں تھوڑی سی دکت ہوگی کیونکہ سامانی طور پر پوروش آٹھا نہیں گوندتا تو اس دن آپ کو آٹھا گوندنا پڑے گا یدی آپ اپنے گھر والوں کو مرانا چاہتے ہیں تو کہیں سے بھی آٹھا گوند لیجیے اور آٹھا گوندتے وقت روٹیاں بنا لیجیے اور روٹیاں بناتے وقت ستری ہو یا پوروش اس منتر کا جاپ کریں صرف اکیس بار منتر جاپ کرنے سے پہلے کچھ سافدھانیاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کی اتھی مہتوپون ہے اور آپ کو یہ جانکاری ہونی چاہیے سروپرطم آپ نے سفید وستر پہننے ہیں اور جس دن آپ یہ کارے کریں اس دن دھیان رہے آپ کسی سے جھگڑا نہ کریں کسی بھی طرح کی بحث میں نہ رہیں یعنی کی بھاوارت یہ ہے کہ شکروار سے پہلے ایک دن پور بھی آپ کو اس اپائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا تب ہی یہ اپائی کامیاب ہو پائے گا آپ کو صبح اٹھ کے کسی سے بھی جھگڑا نہیں کرنا بستت ہے آپ کو پورے دن بھر کسی سے جھگڑا نہیں کرنا اور رات کا جب سمیہ ہوتا ہے جب آپ رات کا کھانا کھائیں کسی بھی سمیہ جب آپ رات کا کھانا کھائیں اس سمیہ اس منتر کو بولتے ہوئے آٹا گوندیں جیدی آپ پرش ہیں تو آپ کہیں سے بھی جاکے آٹا گوند کے پرانٹھیں یہ روٹی کچھ بھی بنا کے لے آئیں اور اپنے گھر میں سبھی انسانوں کو یہ کھلا دیں جس جس نے روٹی کھالی سمجھو وہ آپ کی شادی کے لیے راضی ہو جائے گا کتنا بھی کوئی آدمی آڑا ہو کوئی بھی ویقتی گھر کا کتنا بھی زد پکڑا ہو یدی اس اپائی کو ٹھیک طریقے سے کیا تو وہ منٹوں کے حساب سے آپ کی ساری بات مانے گا یوں کہ یہ پورا گھر ہی آپ کے کابو میں ہو جائے گا ہر ویقتی آپ کی بات ماننا شروع کر دے گا اور آپ جب یہ اپائی کریں تب دھیان رہے سفید وستر پہنے ہو اور کسی سے جھگڑا نہ کریں یدی کسی سے جھگڑا کریں گے یا سفید وستر نہیں پہنے ہوں گے تو ہو سکتا ہے یہ اپائی آپ کے لیے کاریگر ثابت نہ ہو اور چونکہ آپ کو پتا ہی ہے یہ اپائی اتنا زیادہ کاریگر ہے کیونکہ ہم اسے اپنی ویڈیو میں دے رہے ہیں تو جو ہماری ویڈیوز میں آپ کو منتر ملتے ہیں وہ ہمیشہ سکسسفل ہوتے ہیں اور وہ اتنے پرباوشالی ہوتے ہیں کہ یدی اس کا صحیح طریقے سے آپ نے استعمال کیا تو آپ خوشی کے ہمارے جھوم اٹھیں گے چلے میں ایک اور صادقہ سے آپ کی بات کراتا ہوں جنہوں نے ہمارے اپائی کی اور وہ بھی آج بہت خوش ہیں تو چلیے ان کی کہانی انہی کی زبانی میرا نام آرتک خواری ہے اچھا کیا سمسیہ تھی آپ کو میری سمسیہ تھی میری جوش نہیں نہیں شادی ہوئی تھی تو مجھے نام میرے حسن کے ساتھ میری گھر والوں کے ساتھ اچھا ویر ویر نہیں ملتا تھا ان کا کھانا پینہ ہر چیز کا رول روگلیشن سارا چیز الگ تھا اور آپ کا میں روزانہ ویڈیو دیکھتی تھی تو میں کبھی مطلب میں نے کبھی ٹرائے نہیں کیا اور آپ نے کہا تھا پہلے دھیان کرنے کو میری تیشن کرنے کو تو میں اندر آتما سے صبح برہم مورد میں بیٹھ کے دھیان کرتے نہیں میرے اندر تو میں نے دیکھا کہ میں کچھ بھی کرتی ہونا تو میرے اندر پوزیٹی مطلب ہر چیز میرے اندر جیسے میرے حسنن کوئی بھی بات میں بولو تو فرس سے امان جاتے ہیں تو میں نے وہ پانی والا ایکسپنیش کیا تو میں نے دیکھا کہ میری بات ایکتما سچ ہو گئی مجھے اتنا پیار میں نے لگا مجھے بسلاس نہیں ہو رہا کہ کل تک جو حسن میرے پاس نہیں آتے تھے اسے بات نہیں کرتے تھے آج مجھے مطلب سنیما بکھنے کے جا رہے ہیں ملنک ٹائنگ ٹی پہ مجھے گوبانے لے کے جا رہے ہیں مجھے بسلاس نہیں ہو رہا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور میرے ساتھ سوچ تب کوئی مجھے مطلب اگنور کرتے تھے کیونکہ اتنا زیادہ مطلب میں ابھی پڑھائی پہ دہاں دے رہتی میں کچھ بھی ان لوگوں کے لئے کرتے تھے نا تو ان لوگوں کو مطلب مطلب میرا کیار ہی نہیں کرتے تھے اچھا اور اب تو میں کچھ بھی نہیں کرتی ہوں تو میرا ہر چیز میں کیار کیا گا ابھی میں ابھی میں اپنے گھر چاہ رہی ہوں ہولی پہ مجھے وہ لوگ خود بھیج رہا ہے کہ دہاو تمہیں گھر جاؤ گھو ہو پھر ہو اور اپنے ہسپن کے ساتھ چاہو یہ جو آپ نے دھیانوالی جو بات بتائی ہے یہ پنڈ روپ سے یہ ست ہے کسی کے اندر میں بس آنکھ بن کر کے اپنے گروہ کو میں نے گروہ دکھا لئی وئی ہے تو میں نے آنکھ بن کے برام نورت میں جیسے آپ نے بتایا ہے کہ آنشن پہ بیٹھ کے اپنے گروہ کو یاد کیجئے اپنے پرمارسا کو یاد کیجئے اپنے من کو شانت رکھے ادھر ادھر نہ بٹھے میں نے وہی کرنا چاہل کر دیا اور یہ پانی والا جب کیانا تو میرا ایک ہی بار میں کام ہو گیا مجھے بسواس میں ہو رہا ہے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے میں آپ کا دل سے دھنیواد کرنے چاہوں گے گروہ جی آپ کو میری بھی ہمار لگ جائے چلی یہ تو بہت اچھی بات ہے ان لوگوں کے لئے بولیے جو لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہاں ہاں ان لوگوں کو میں یہ ہی بولنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جتنا زیادہ میریٹیشن کریں اور انتروپ سے نونویج کھانا بند کرتے اگر آپ لوگ نونویج نہیں کھا کے یہ سب چیز کریں گے تو پون روپ سے ستے ہوگا اور بشواس جتنا بنائے رکھیں جتنا زیادہ بشواس بنائے رکھیں گے کہ آپ کا کام نائنٹی پائی پرسنٹ ہو جائے گا اور یہ برہم مورد میں دھیان کرنا تو کرتا ہی ہاں اور ہاں سچ میں آپ نے گروہ کی کہا تھا کہ پکچھیوں کے لئے قریبوں کے لئے مطلب سب کرنے کے لئے میں نے سب چیز کیا ہے یہ تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہو گئی میں نے گروہ دکھچھا میں خود لی ہوئی ہوں میں ابھی عمر جادہ نہیں ہے میں 23 ایرز ہوں میں بھی دکھچھا لی ہوئی ہوں اور میں ام تدہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں نونویج کھانا چھوڑ کیونکہ مجھے بے حد پسند ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں دیرے دیرے ہو جائے گا بس سادنا ملے کے لئے بس مجھے یہ ہی اثرواد دیجے کل ہو گیا گروہ جی اور میں نے جب آپ کا ہاتھ پکڑا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ مجھے پورا روپ سے میرے سجنال والے ہم کو پیار کریں ارچیز کریں آپ اس کے جنطہ مت کریں بہت جلدی جو نونویج ہے وہ آپ کی جیون سے دور ہو جائے گا بس ایسے ہی آپ درلپ سامگری کی ویڈیو دیکھتے رہی ہے فالو کرتے رہی میں آپ کو سارا ویڈیو دیکھتی ہوں گروہ جی اور آپ نے بتایا تھا وہ چاند والا جے جے وہ کرنے کے بعد میرے حضر ہم کو بولتے ہیں کہ تم پہلے اچھی نیتی ہے اب اتنا اچھی کیسے ہو گئی دیکھئے وہ تو ایسا چمتکاری اپائے ایسا پراشین اپائے میں نے بتا دیا ہے خزانہ ہے اگر اس کو کوئی صحیح طریقے سے کرے گا صحیح طریقے سے وہ اس پر مطلب بسواف بنا کر میں نے رکھا بلکل اور سب سے لیکن میں نے اپنے مہنے سچے نہیں ایک دم کرنا ہی کرنا ہے جب میں نے پورا من سے دھیان لگا بھی کیا تو آرچ میرے اب میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو شفت اپنے گرو کو یار کرتی ہوں یہ تو بہت اچھی میرے من میں سے گرو ہی گرو ہے یہ تو بہت اچھی بات میں نے کہا بھی تھا کہ گرو کے ساندھی میں رہنا بہت ضروری ہے بینا گرو کے کچھ نہیں ہوتا اور میں بانگال کرتی ہوں یہ تو بہت اچھی میرے گھر میں میرے ہزبین میرے سانس میرے ممی پاپا سارے گرو کے وقت سارے گرو دکھا لے لیے اچھا تو آپ کے لیے اپائے کام کر گئے آپ یہی کہنا چاہتے ہیں ہاں ہاں میرے لیے آپ کو دل سے سکریہ میں سکریہ کرنا چاہتی تھی کہ میں بہت یوں سے گرو جی کو میں سکریہ کرو کہ میرا یہ جو میں جاتی ہوں کہ میں اپنے ہندیر پرسن دوں اپنے سسرالوالے کو دیتی تھی بڑ گھر میں میرا ساتھ ہی نہیں دیتا تھا اچھا اب جب میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا میں نے سب کچھ کیا مان سے تو میرا پورا میں پیسلاس نہیں کرتی ہوں میرا حضر مجھے لے کے باہر گئے چلو باہر گھومنے چلو اب جب سے میں چاہتی کر کیا ہوں تو آپ سے مجھے مانتے نہیں اور اب مجھے اتنا پیار کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے ہی کیسے ہو گیا یہ تو بہت اچھی بات ہے اور آپ سے ہم چاہیں گے کہ آپ ایسے ہی ویڈیوز کو فولو کرتا رہے آپ کے سارے کام جو بنتے رہے اور ملیٹیشن کرتے رہیے اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور میں بھی بہت اچھا لگا جی جی سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر صحیح طریقے سے کریں گے تو کام ضرور بنتا ہے اچھا ٹھیک ہے گروہ جی آپ میں بہت آپ کا شکریہ آپ کا دل سے شکریہ آپ ایسے ہی ہم لوگ کے لئے آگے ویڈیو بناتے رہے ایسے ہی آپ کے سارے بہت سارے وقت ہو ایسے ہی سب اچھے منزل پہ اچھے اچھا بنیں جی بلکل بلکل آپ کے اس انسار میں اس انسار میں گروہ جی پیسے سب کے پاس جی لیکن لوگ دوسرے کے لئے نہیں خرج کرنا چاہتے ہیں بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پیسے سب کے پاس لیکن خرج دوسروں کے لئے کر کے دیکھو تو کتنا اچھا ہوتا ہے بلکل صحیح بات جب کہ ایسا ہوتا ہے جا کی رہی بھاونا جیسی پرمو مورت دیکھی تین تیسی لوگوں کے انتر بھاونا اچھی نہیں ہوتے اس لئے کام نہیں ہوتے اور کتنے لوگ بولتے ہیں کہ تمہارا جو ویڈیو ہے یہ سب کام کام نہیں کرے گا تم دیکھنا تم یہ سمجھ پڑ جاؤ گی میں نے کہا نہیں میں اس کو ست کر کے دکھاؤ گی اگر یہ سچ ہے تو میں اگر من سے کروں گی تو سچ ہوگا اور اگر نہیں کروں گی تو نہیں سچ ہوگا میں نے من سے کیا اور مجھے پورا بسواس ہے بلکل جی بلکل اچھا کام چلے گا بلکل چنتہ مت کریے اور اپائے کرتے رہیے دلو سامکری کے بہت اچھا لگا دل خوش ہو گیا بھگوان آپ کا بھلا کرے دیکھا آپ نے اس طرح سے آپ کے بھی کام بنیں گے یدی آپ صحیح طریقے سے ہمارے بتائے گئے اپائے کریں گے تو یدی کوئی بھی ویکتی ہمارے دوارہ دکھائے گئے اپائے صحیح طریقے سے کرے گا تو اس کا کام سوتا ہی بن جائے گا اسی لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ صحیح طریقے سے کریے اور آپ کا کام بھی بن جائے گا اب میں آپ کو منتر بتاتا ہوں منتر کیا ہے اور آپ کو کیسے بولنا ہے آپ کو پہلے پتا چل گیا ہے کہ آٹا گوندتے وقت بولنا ہے ستری پوروش کوئی بھی کر سکتا ہے اسے اور یہ اپائے کیول اسی لئے کیا جاتا ہے یدی گھر میں پریوار کے صدیح سے کسی چیز کو لے کر آپ سے سہمت نہ ہو تو ان کو سہمت کرنے کے لئے ہی یہ اپائے کیا جا سکتا ہے منتر ہے دھیان سے سن لیجئے آٹا گوندتے وقت آپ کو بولنا ہے اوم نمو جگدمبے ہم کلیم فٹ سواہا ایک بار پھر بتا رہا ہوں دھیان سے سنیے اوم نمو جگدمبے ہم کلیم فٹ سواہا اس منتر کا آپ کو 21 بار جاپ کرنا ہے 21 بار جاپ کرنے کے بعد آپ آٹا گوندتے رہیے اور اس کے بعد جو اس کی وقتی کو کھلائیں گے وہ آپ کے ویوہ کے پرستاو کے لیے مان جائے گا اسے آپ اپنے گھر میں سب ہی کو کھلا دیں اور آپ کی شادی بڑے ہی دھوم دھام سے ہوگی یدی پھر بھی آپ کا کوئی سوال رہ جاتا ہے کچھ بھی پوچھنا یدی شیش رہ جاتا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کے مادھیم سے یا ایمیل کے مادھیم سے اتھوہ واتس اپ کے مادھیم سے بھی پوچھ سکتے ہیں ہمارا نمبر 9896153833 پر آپ ہمیں فون اتھوہ میسیج بھی کر سکتے ہیں اور انتے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ درلب سامگری کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی درلب گیان کی چیزیں گیان کی نولیج آپ کو ملتی رہے ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ سبھی لوگوں تک درلب گیان پہنچ سکے آپ کی ہولی سکت ہو اسی منگل کامنا کے ساتھ آپ سے ودا لینا چاہوں گا اوم نمش شیو آئی